قربانی کرنے والے حضرات ایک بار یہ ویڈیو ضرور دیکھیں قربانی کا ارادہ رکھنے والے خواتین و حضرات زلحجہ کا چاہ نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کٹیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جب اشرا زلحجہ داخل ہو جائے تو جس شخص کے پاس قربانی ہو اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال کاٹے اور نہ ہی ناخن تراشے قربانی کرنے والے خواتین و حضرات زلحجہ کا چاہ نظر آنے سے قبل غیر ضروری بالوں کی صفائی کریں اور اپنے ناخن و سر کے بال ترشوالیں اشرا زلحجہ میں بال اور ناخن نہ کٹوانا مستحب عمل ہے یعنی نہ کٹنے کا سواب ملے گا اگر کوئی شخص غیر ضروری یعنی زیر ناخن وال یا ناخن کٹنا بھول گیا یا کسی مجبوری کے باعث نہیں کٹ سکا تو وہ کیا کرے غیر ضروری یعنی زیر ناخن وال یا ناخن کٹے ہوئے چالیس دن پورے ہو رہے ہیں تو قربانی سے پہلے بال اور ناخن کٹنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موچے کترنے ناخن کٹنے زیر ناف بال اور بغل کے بال صاف کرنے کی آخری حد چالیس دن مقرر فرمائی ہے آخری حد چالیس دن کا مطلب یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ چالیس دن صاف کرنے ہیں چالیس دن آخری حد ہے آپ اس سے پہلے صاف کریں قربانی کرنے والے خواتین و حضرات کا بلا ضرورت بال اور ناخن کٹنا مقروے تنزیحی ہے یعنی نامناسب ہے اگر قربانی کرنے والے خواتین و حضرات بال اور ناخن کٹ بھی دیں تو قربانی میں کوئی فرق نہیں آتا اور گناہ نہیں ہوتا البتہ نہ کٹنا سواب کا باعث ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کی دل میں اتر جائے